چلی آگے بڑھتے ہیں اور اگری بڑی خبر آ رہی ہے نگم کے افسر کو بیٹ سے پیٹنے والے بی جے پی ویدھائک آکاش ویجورگی کی زمانت پر اپگل سنوائی ہوگی مہی جس افسر کو پیٹا گیا تھا اس کے بارے میں جانکہ نکل کے آ رہی کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس نگم ادھکاری کو اسپتال میں بعد میں بھرتی کرائے گیا آپ کو بتا جائیں کہ ایک اترک نمان ہٹانے کے لیے نگم کی ٹیم پہنچی تھی جہاں پر استانی لوگوں نے آکاش ویجورگی کو بلالیا تھا اور پھر آکاش ویجورگی نے نہ صرف مارپیٹ کی تھی بلکہ بلکہ بلے سے پٹائی کی تھی ویڈیو فائرل ہونے کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی اور آکاش ویجورگی کو چودہ دنوں کی نائک راست میں بھیج دیا گیا ہے اب ان کی زمانت پر کل سنوائی ہونا ہے اندور کے بیٹ مار ویدھائک آکاش ویجورگی جیل میں ہے لیکن بی جے پی ان کے سمرتن میں خڑی تکھائی دے رہی ہے آج اندور میں آکاش کے سمرتن میں پوسٹر لگائے گئے ہیں پوسٹر میں سلیوٹ آکاش جی لکھا گیا ہے اندور میں بی جے پی کارکرتاؤں نے آکاش کے سمرتن میں پردرشن بھی کیا اتنا ہی نہیں بی جے پی کارکرتاؤں نے سبحا کی ہے حالانکہ بوال بڑھنے کے بعد اندور نگر نگم حرکت میں آیا اور آکاش کے پوسٹر کو ہٹا دیا ہے اس بیچ آکاش ویجورگی کی مارپیٹ سے ٹھیک پہلے کا ویڈیو سامنے آیا ہے چھے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو اندور سے سمواد داتا آدیت سنگھ کے ایک ریپورٹ دیکھ لیتا ہے اندور میں بی جے پی ویدھائک دورہ کیا گیا بیٹنگ گارڈ کو لے کر اب سوال اٹھنے لگے ہیں سوال یہ کہ کیا بی جے پی ویدھائک نے ایسا کام کیا ہے جس کے لیے انہیں سیلیوٹ کیا جائے اور اگر نہیں تو پھر اندور کے احتیاسک اس طرح راجبارہ پر ان کے اس طرح کے پوسٹر کیوں لگے ہیں جس میں ایسا دکھایا گیا ہے کہ سیلیوٹ آکاز جی حالانکہ گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اس پوسٹر کو لگانے والے کوئی بھی شخص نے اس کے نیچے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ایسا لکھا ہے سیلیوٹ آکاز جی اندور کے تمام الگ الگ حصوں سے اس طرح کے پوسٹر کو ہٹا دیا گیا لیکن اسے بی جے پی کارکرتاؤں کا دب دبا کہیں گے کہ ان کے ویروت پردشن کے چلتے راجواڑا چوک پر لگا ان کا منچ اور کارکرتاؤں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے نگر نگم نے ان کے پوسٹر راجواڑا سے ہٹانے کا جوکھم نہیں لیا آپ دیکھ سکتے ہیں راجواڑا کا یہ وہ شیطر ہے جہاں پر آکاز ویجیورگی کے یہ پوسٹر اب بھی چسپا ہے ویڈیو انیلسٹی رجاوڑا کے ساتھ عادت سنگھ نیوز نیشن دور